اسلام علیکم جی میرا نام ڈاکٹر عمر ہے میں ایک آسمیٹک میکزل افیشل سرجن ہوں آج ہم جس ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں وہ ہے فوڈ ہیبٹس اس کی ایک سیریز ہوگی جو اگلی بیس ویڈیوز جو ہم پوسٹ کریں گے وہ ڈیفرنٹ فوڈ ہیبٹس پہ ہوگی کون سی خوراک استعمال کرنی چاہیے صبح کے ٹائم کون سی دبہر کے ٹائم اور کون سی رات کے ٹائم کتنی کیلوریز انٹیک بہت ضروری ہے کتنا کیلوریز جو ہے اس کو برن کرنا ضروری ہے ہمیں جو ایک رینڈم جو ہماری بہیوئر ہے ٹورز فوڈ ہیبٹس اور ٹورز ہیلتھ جو ہے وہ بہت ہی کمپرومائز ہے ہمارا دیفینیٹلی جو ذہن ہوتا ہے وہ کسی قسم بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ایک فٹنیس یا اپنے آپ کو بہتر کھانا اور بہتر فوڈ ہیبٹس ایڈیپٹ کرنا جو ہے وہ ایک علیدہ ایک ٹاپک ہے اور شاید وہ کسی ایتھلیٹ اور ایسے لوگوں کے لیے ہے جو امیر لوگ ہیں اور جو متوسط طبقے ہیں جو بلو ایوریج یا میڈل کلاس ہے وہ بہت ہی زیادہ اپنی فوڈ ہیبٹس کمپرومائز کر لیتی ہیں اور دیفینیٹلی ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ باہر نہ جائیں آپ بچوں کے ساتھ آئیسکریم نہ کھائیں لیکن کیا آپ نے یہ سوچا ہے کہ اگر آپ نے آئیسکریم کھا لی ہے تو اس کی کتنی کیلوریز انٹیک کی ہے اور اس کا آپ کے اوپر کیا اثر ہوگا اگر آپ جاتے ساتھ ہی سو جاتے ہیں یا اگر اس کو برن نہیں کرتے آپ کیا آپ نے یہ سوچا ہے کہ فیزی ڈرنکس آپ کے بچے جو ہیں خصوصا یہ سٹنگ جو ہے ایک سیریز ویڈیوز آپ کے پاس ڈاکٹر آفان کی بھی آئی ہیں اس میں انہوں نے بھی بتایا ہے کہ سٹنگ جو ہے اتنی بری چیز ہے جس سے بہت تہاشا لوگوں کے جو ہیں وہ لیور ٹرانسپلانٹ تک بات چلے گئی ہے لیور سیروسس تو اکھو گئی ہے جو فیٹی لیور ہے وہ ایک بہت بڑا اس کا جو ہے وہ وجہ جو ہے وہ ڈرنکس ہیں تو ہم اگلی سب جو ٹوینٹی ویڈیوز کی ایک سیریز لانچ کریں گے جس میں ہم آپ کو آپ کی فوڈ ہیبیٹس کے بارے میں بتائیں گے اور ایک ایسی فوڈ ہیبیٹس جو میڈل کلاس کا طبقہ جو ہے وہ بھی اس کو ڈیپ کر سکتا ہے اور اپنی فٹنس جو ہے وہ فٹ رہنا اس لیے ضروری ہے کہ آپ چاہے کسی بھی طبقے میں ہیں اگر آپ کا منٹلی اور فیزیکلی آفٹ نہیں ہے تو یقین مانیے آپ کسی بھی اپنے کام کو بہتر طریقے سے نہیں کر پائیں گے اپنا بہت سا خیال رکھیے ڈاکٹر عمر کے ساتھ سائننگ آف